اور وہ کہتے تھے آیت اللہ علیہ آقا قاضی کہ میں ایک دستور العمل بتاتا ہوں اس دستور العمل کو تمام افراد کو چاہیے کہ اپنی جیبوں میں لکھ کر رکھیں لکھ کر اپنی جیب میں رکھیں اور گاہے بگاہے دیکھتے نہیں کہ اس پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور کوئی بھی زیادہ مشکل چیز نہیں ہے البتہ سات آٹھ چیزیں ہیں کچھ ابھی آپ اس کو دیکھ لیں گی کتنی ہیں اور کہتے تھے کہ ان عمال کو انجام دینے سے آپ صاحب استقامت ہو جائیں گے ادھر آپ نے گناہ چھوڑنے کا عظم کیا پھر آپ دیکھیں گے اس پر عمل کرنا آپ نے شروع کیا اب آپ کے اندر یہ جو فلکچویشن ساتین دینس سے پہلے اور پھر بعض وقت ہمارا تقویے کا فیوز بھی اڑ جائے کرتا تھا اکثر وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا اور مسلسل آپ نے جو عظم کر لیا دنیا حاصل کرنے کا عظم کریں گے دنیا میں کامیابی حاصل کریں گے آخرت کی کامیابی کازم کریں گے انشاءاللہ آخرت کے اندر کامیاب ہوں گی ترک گناہ کازم کریں گی ترک گناہ میں کامیاب ہوں گی اور اپنا آپ کا ارادہ ٹوٹنے نہیں پائے گا یہ آیت اللہ علیہ آقا قاضی کا دستور العمل یہ آپ کے سامنے اور کہتے تھے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی اس طرح سے استقامت اختیار کر لیتا ہے جو سور فسلت کے آیت نمبر تیس کہتے تھے جو بھی استقامت اختیار کر لیتا ہے یہ والی آیت بھی پڑھتے تھے تو اس کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اب آپ کی جو گناہوں سے بچائیں گے نا آپ کو یہ ملائکہ آ کر بچائیں گے یہ سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے شیعتین کو آپ سے رفع کرتے رہیں تو ایک دفعہ استقامت اگر انسان اختیار کر لی اپنا ارادے کو وروع کار لائے اور ارادے کی مضبوطی کی تو عملہ بھی آنے والی اور یہ والا جملہ کہ آپ پر ملائکہ نازل ہوں گے یہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی بھی اکثر فرماتی اور یہ وہی آیت اللہ حسن زادہ عاملی ہیں جن کے مطالق اکثر بار بار میں نے یہ چیز بتائی ہے کہ محمد حسین تبا تباہی کہتے تھے کہ ان کی جو مقام اور مرتبہ حضرت حجت کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا اس کو اور ان کے پاؤں کی خاک محمد حسین تبا تباہی کی آنکھوں کا سرمہ ہے یہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی بھی فرماتے ہیں کہ ملائکہ آپ پر نازل ہوں گے قرآن کی آیت ہے ہی اور بہرحال موجودہ اروفہ میں ماشاءاللہ حیات ہیں بھی کچھ عرصے پہلے بیمار تھے تو رہبر معظم ان کے حیاتت کے لیے بھی تشریف لے گئی تھے اب آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ اپنی انہوں نے کہا ہے کہ اپنی تقلید کو صحیح کریں اور اپنے اپنے مرجے کی تقلید کے مطابق صحیح طور پر عامال کو انجام دینا شروع کریں کہہ رہی ہے ایسا نہیں کہ آپ صرف مستعبات اور دزبیاں پڑھیں گے باقی علم و علم کچھ ہے نہیں غلط سلط عامال انجام دی جارہے ہیں نمازیں باطل ہو رہی ہیں روزیں غلط ہو رہے ہیں خمس کے اندر جو ہے وہ ڈنڈی ماری جارہی ہے کیونکہ یہ سب گناہ اس کا مطلب ہے اپنے اس کو صحیح نہیں کیا اگر یعنی اپنے آپ کو صحیح کرتے ہوئے اپنے ایک تو تقلید صحیح کریں یا انہوں نے کہا اپنے اپنے اشتہاد اور تقلید کے مطابق عامال کو صحیح کریں اور اس کے بعد کہا ہے کہ ہر تمام عامال کو ان کے احسن وقت میں انجام دو یعنی ایسا نہ ہو کہ پتہ چلا کہ وہی کے نماز کو بالکل اختتام وقت میں انجام دے رہے ہیں اور قضا ہوتے وقت انجام دے رہے ہیں تو پھر اس کی اثر پذیری اتنی نہیں رہی گی یعنی آپ کو تھوڑی سی محنت بھی کرنا ہے کچھ ایراغ والے جن والا کام نہیں کرنا ہے کہ بس کرنا کرانا کچھ نہیں مسئلہ سے کچھ ایک بٹن دبائیں اور چیز ہو جائے ایسا نہیں سیریس ہونا پڑے گا تو اپنے فرائض و واجبات کے وہ احسن وقت کے اندر انجام دینا ہے اور ہر نماز کے بعد عام طریقے سے نہیں نہائیت خوشو و خضو کے ساتھ تسبیح حضرت فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ پڑھنا ہے تسبیح حضرت زہرہ نہائیت خوشو و خضو کے ساتھ پڑھیں اس کو سرسری روہ روی میں اور تیز رفتاری کے ساتھ نہوں اس کے بعد فرماتے تھے کہ آیت القرصی اس کے تلاوت وہ تو نخودکی والا عمل جو آپ کو بتائے گیا تھا آیت اللہ نخودکی کا اس میں تو آپ نے یقینا پابندی اس کی شروع کر دی ہوگی ہر نماز کے بعد آیت القرصی اور اس کے بعد پھر اس کے بعد سجدہ شکر کے بڑی اہمیت لیکن اس سجدہ شکر کا ایک تو وہ طریقہ ہے الاف اور اس کے تین دفعہ پھر یا اللہ ہو یا ربہ ہو یا سیدہ ہو پھر جو رائق سجدہ شکر ہے لیکن اس کا ایک اور طریقہ جو خاص سجدہ شکر اس موقع کے لئے بڑا کارامت ہوگا وہ آیت اللہ سید عبدالکریم کریم رضاوی کشمیری نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ سجدہ میں پیشانی رکھ دیں اور تین دفعہ الحمدللہ کہیں تین دفعہ الحمدللہ دیکھیں استقامت آپ کو بڑھانے کے عمل بیان کیے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد پیشانی کا دائیں طرف گال نہیں پیشانی کا دائیں طرف رکھیں سجدہ کا پر اور الشکر للہ یا شکرن للہ جو آپ کہتی ہیں یہ تین دفعہ پڑھیں اور اس کے بعد پیشانی کا باہنسہ رکھیں اور استغفراللہ تین دفعہ کہیں بہت آسان ہے تو کسی نے پوچھا یہ کونسی قسم کا سجدہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں آیت اللہ رضاوی کشمیری سے تو آپ حیران ہوں گے کہ اس سجدے کی کتنی عظمت ہے فرماتے ہیں کہ یہ وہ طریقہ سجدہ ہے جس کو مسلسل انجام دینی کی وجہ سے حضرت ابراہیم خلیلاللہ خلط کے مقام پر فائز ہوئے تھے باقاعدہ کتاب روح و ریحان اس میں یہ طریقہ بیان ہوا اور سجدے شکر آپ کوشش کریں اس انداز سے انجام دیں اور روزانہ فرماتے ہیں آیت اللہ علیہ آقا قاضی کہ روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین ضرور پڑھیں فجر کے بعد اور نماز عیشہ کے بعد سورہ واقعہ ضرور پڑھیں دیکھیں یہ جو استقامت والا جو آمال ہیں وہ ابھی آپ کو بتائے جا رہے ہیں اور اتنے زیادہ مشکل بھی نہیں آپ نے دیکھا کہ یہ تو آپ معمولاً بھی انجام دیتی ہیں لیکن اب تک متوجہ نہیں تھی اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتی تھی اس وجہ سے اتنی اثر فزیری نہیں تھی اور وہ فرماتے ہیں ایک اور چیز کے خاص طور پر رات کے نوافل مغرب و عیشہ کے ضرور انجام دیں جو نافلہ اور سونے سے پہلے اگر ممکن ہو کیونکہ دیکھیں کام بہت بڑا کرنے جا رہے ہیں اخراوی نجات حاصل کرنی سونے سے پہلے فرماتے ہیں مصبحات اگر یہ چھ سورہ پڑھ کر سویں سور حدید حشر صف جمعہ تغابن اور سور عالی اگر یہ چھ سورہ پڑھ کر سویں تو کیا ہی کہنا لیکن اگر یہ چھ سورہ نہ پڑھ سکیں تو کم از کم سور حشر تو ضرور پڑھ کر سویں سور حشر یہ ضرور کیونکہ خود پیغمبر اسلام ان تمام سوروں کی تلاوت کر کے سویا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان سوروں میں ایک آیت ایسی ہے ہر سورے میں جو کہ ہزار آیات سے بہتر اور پانچویں امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ شخص نہیں مرے گا یعنی جو بھی مصبحات پڑھ کر سوئے گا وہ نہیں مرے گا مگر یہ کہ حضرت قائم کو درک کر لے گا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر مر بھی گیا تو جوار پیغمبر میں جگہ پائے گا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ مستدرک الوسائل میں بھی یہ روایت ہے اسول کافی میں بھی اور اس کے بعد آیت اللہ علیہ آقا قاضی فرماتے ہیں کہ نماز شب کی پابندی کرنا ہے خاص طور پر جس وقت آپ نماز شب میں نماز شف اور وطر پڑھیں گے اس کے اندر قلعوزو برب ناس اور قلعوزو برب الفلق ضرور پڑھیں مستحب نمازوں میں آپ کو پتا ہے کہ الحمد کے بعد دو سورے بھی پڑھے جا سکتے ہیں اور واجب میں بھی ایک اور اختلاف ہے جب نمازوں کی بحث آئی گی اس کے اندر بیان کریں گے چاہیں تو ایک ایک رکعت نماز شف کی جو دو رکعتیں ہوتی ہیں ایک میں قلعوزو برب ناس پڑھیں ایک میں فلق پڑھ لیں اور جو ایک نماز ویدر ہوگی اس کے اندر کوئی سا بھی ان میں سے ایک سورہ پڑھا جا سکتا یا دونوں سورے بھی پڑھا جا سکتے اچھا پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ستر مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوبو علیہ پڑھیں اور یہ عمل اگرچہ کہ ابھی تو یہ اس کے بعد بیان کیا ہے نماز شب کے بعد ستر دفعہ لیکن فرماتے ہیں یہی ستر مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوبو علیہ یہ نماز اثر کے بعد بھی انجام دینا اور پھر ایک ذکر ہے کہ جو نماز فجر اور نماز مغرب کے درمیان میں بس ایک ذکر پڑھنا ہے اور دس دفعہ پڑھنا ہے اور یہ اصول کافی میں بھی نماز فجر اور نماز مغرب یا فرماتے ہیں نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد دس مرتبہ اس ذکر کو پڑھنا ہے یہ آپ کو الگ سے لکھا ہوا بھی دے دیں گے ایسے تو آسان ہے لیکن اس کے بعد پھر ایک اور ہے یہ آپ کو لکھا بھی دے دیں گے ابھی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہہ رہے کہ بس آپ یہ دستور العمل یہ جو مختصر سا ہے یاسول کافی کے اندر بھی روایت موجود ہے آیت اللہ علیہ آقا قاضی فرماتے ہیں کہ اس دستور العمل کو اگر آپ نے پابندی سے کرنا شروع کر دیا تو آپ کچھ ہی عرصے میں دیکھیں گے کہ اتنی صاحب استقامت ہو جائیں گی تقویس اتنا زیادہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا گناہوں سے اتنا زیادہ دور ہو جائیں گی اور ہر کام میں اتنا بختہ ارادہ وہ آپ کا ہو جائے گا کہ آپ خود حیران ہوں گی کہ اب تو میں جو ارادہ کرتی ہوں کسی بھی نیکی کا وہ پوری ہو جاتی ہے کوئی رکاوٹ نہیں آپ آتی گناہ آپ کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکیں گے اور کمال استقامت جو ہے وہ حاصل ہوگی اور کوئی بھی مشکل دستور العمل نہیں